اور آج باتچیت کریں گے مارکٹ کی اس اٹھا پٹک کے بیچ میں اس کو کیسے سمجھا جائے اور اس میں کہاں موقع ہے کیا ہو رہا ہے ایکچولی کیا یہ ایک بیئر مارکٹ ہے یا ایک بل مارکٹ کا کریکشن ہے کس طرح سے اس کو دیکھا جائے تو ہمیشہ مارکٹ منٹر کے سریز میں ہم مارکٹ کے دگجوں سے بات کرتے ہیں تو آج جن سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں سمیر اروڑا جی کسی پریچے کے ضرورت نہیں ہے دنیا کے جانبانے فنڈ میریجر ہے اور اکثر ہماری لوگوں کی مدد کرتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ مارکٹ کی دشاہ اور دشاہ کیا ہے اس وقت تو شروعات کرتے ہیں سمیر سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس خاص پیشنس میں پہلا سوال بلکل سمپلی ہمارے درشاک یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بازار میں اس سمجھ جو ہو رہا ہے بڑا اتار چڑھاؤ ہے کبھی ایک ہزار پوائنٹ نیچے تو کبھی ایک ہزار پوائنٹ اوپر تو بڑا کنفیوزن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا مانے لوگ کہتے ہیں کہ بیئر مارکٹ ہو سکتا ہے یہ یا یہ ایک بل مارکٹ کے بیچ کا کریکشن ہے یہ جی ان لیبل سے تو فرق نہیں پڑتا ویسے لیکن نین بات یہ ہے کہ بہت ہی اتار چڑھا زیادہ ہے یا مولیٹیلیٹی زیادہ ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گلت ہے جو ابھی ویٹ ہو رہا ہے سیٹل ہونے کی کہ اس کو کس ڈیریکشن میں جانا چاہیے لیکن اگر ہم اس کو بیئر مارکٹ کہیں تو میرے کو لگتا ہے بیٹر ہوگا ہمارے لیے بیکن اگر بیئر مارکٹ ہے اور کافی مہینوں سے چل رہی ہے تو آگے آشا کر سکتے ہیں کہ وہ خطب ہوگی اور پھر اگر ایک نیا چار پانچھے سال کا بل رن ہوگا اگر آپ اس کو بل رن میں کنیکشن بولیں گے جسے فرقش ہو کچھ نہیں پڑے گا لیکن اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے سالوں بعد یا تھے مہینے بعد یا سال بعد پھر بیئر مارکٹ پھر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بل مارکٹ اگر آپ مارچ کو نہ گنیں کیونکہ وہ بہت فاس گری تھی مارچ ٹوئنٹی تو پھر اگر آپ سلائٹلی لانگا دیکھیں تو یہ بول مارکٹ پٹکلیلی یو ایس میں کافی لبی چڑھی ہے اس لیے بیٹر ہیس کو آپ بیئر مارکٹ ہی سمجھیں سر یو ایس مارکٹ میں تو بیس بیس تیس تیس پرسنٹ کے کریکشن اور سٹاکس میں تو اور زیادہ بڑے بڑے کریکشن ہوئے ہیں 2008 کا وہ منظر یاد آتا ہے اور ہم 2022 میں ہیں کیا یہ دونوں جو سال ہیں ان کی سیچیشن سیملر ہیں یا 2022 کی کہانی کچھ الگ چل رہی ہے دیکھیں دی دوہزار ایٹ ٹپکل بیئر مارکٹ نہیں تھی وہ تونے دوہزار بیئر مارکٹ تھی کیونکہ اگر آپ اس کو حسطی کے سارے دیکھیں تو وہ 1929 ٹائپ بیئر مارکٹ کریکشن تھی اس لیے اس کا نام بیئر مارکٹ سے بڑھا گر گلوبال فنیشل کرائسز کہہ دیا گیا لیکن اگر آپ باقی بیئر مارکٹ دیکھیں یای شخص مرور یا انڈیا میں باقی بیس تیس پرسنٹ مارکٹ گرتی ہیں جیسے 2011 میں لوگوں کو خیال نہیں آتا اور 2011 میں بھی ہماری نفٹی یا سینسیکس وغیرہ کوئی 25-26% گرے تھے اور اس کے اوپر 14-15% روپی گرہ تھا تو فارنر کے لیے 38-40% کا فارن تھا 2011 میں بھی لیکن میرے حساب سے 25-30% ٹائک کریکشن کو ہم نورمل بیئر مارکٹ بولتے ہیں اور جو 2008 تھا جس پہ 50-60% مارکٹ گری تھی وہ بھگوان کرے ہماری زندگی میں نہ آئے لیکن اگر آپ 20% ٹائپ کو بیئر مارکٹ گلتے ہیں تو آلدھو ابھی ہمارے انڈیا کے 20% نہیں گرے ہیں لیکن کافی سٹاکس گر گئے ہیں اور US میں نازڈیک 27 یا 28% گر چکا ہے اور S&P بھی 18-20% پر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ریالسٹک سینریو لیں کہ US مارکٹ ابھی ایک دو مہینے اگر یا تو 10% اور 8% اور گرے گی جس کے قارن انڈیا بھی 5-7% یا 4% 6% اور اس کے بعد اگر US مارکٹ کا یہاں پھر نہیں گرے گی لیکن ٹائم نکل جائے گا ایک دو تین مہینے کا جس میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ US مارکٹ یہ لیکوڈیٹی ویڈرال کو کیسے ہینڈل کر رہی ہے ابھی تو وہاں پہ صرف انٹریس ریٹ ہائکس کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے وہ بھی ایک ہوا ہے اور 3 اور ہوں گے 0.5% والے لیکن لینڈویج جو ہے فیڈرل ریزرگ کی بڑی سٹرونگ رہی ہے اور انڈیا میں بھی ریزرگ بینک نے انہا سپرائز موو 0.4% ریٹ بڑھا دی ہے وچھ مینز کہ یہاں پہ بھی شروع ہی ہے یہ بات اس لئے میں ابھی پورا کمفرٹیبل نہیں ہوں مارکٹ سے کہ مارکٹ آج سے ہی بس اب ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ آج دو پرسٹ اوپر ہے سبی سب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا فیڈ فرنٹ لوڈنگ کر دے اور جون والی بیٹھک میں ایک پرسنٹ کر دے آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے اتنا کوئی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن 0.5 0.5 کو بھی اگر آپ تین کے بدلے کہہ دو چار بار ہوگا یا آپ 1.5 کو 0.75 کر دے وہ بھی آپ کو پہلے سمجھانا پڑے گا ان کو پبلک کو لیکن یہ بات نہیں ہے اس سے اتنا فرنگ بھی پڑتا کہ آپ نے پہلے دن ہی کر دیا اس پر تو ٹوٹل پانک ہو جائے گا لیکن کسی بھی طریقے سے دیکھیں تو US is behind in terms of کی انفلیشن بہت زیادہ ہے اور انٹریس ریٹ ہائیٹ سبھی ہونے شروع ہونے ہیں پچھلے بیئر مارکٹس میں ایک چیز کامن تھی سب مارکٹس بھی جب ہی بھی مارکٹس گریں ہیں mostly in the last 20 odd years کہ ان کے گرنے کے بعد سنٹرل بینک آکے کچھ آپ کی help کرتے ہیں کوئی انٹریس ریٹ کرتے ہیں کوئی لیکوڈیٹی inject کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں جس سے پھر مارکٹ سٹیبلائز ہوتی ہے پھر آگے چلتی ہے including 2020 لیکن اب ہمیں یہ clear پتا ہے ہمیں پتا ہے کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ اتنی جلدی وہ نہیں آئیں گے اور not only وہ help کرنے نہیں آئیں گے ابھی تو وہ hurt کرنے آنا ہے انہیں تو ابھی تو انٹریس ریٹ ہائک ہونے یا ابھی تو لیکوڈیٹی ویڈراؤ ہونی ہے اس لیے اس بیئر مارکٹ کا ایک فرق بیئر مارکٹ یا جو بھی correction ہونے اس کا پچھلے correction بغیرہ سے اتنا direct comparison اس لیے نہیں کیا جا سکتا کی پچھلی بار at least وہ اینڈ میں تو کوئی آتا تھا help کرنے یہاں تو clear کہ کوئی نہیں آئے گا بہت ہے unless market بہت زیادہ گر جائے جی بڑی مجھدار بات market میں چلتی ہے market future دیکھتا ہے 6 مینے 8 مینے کی discounting کرتا ہے اب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بیاز دریں بڑھیں گی 2-3 بار half percent بڑھ سکتی ہیں ہمیں پتا کہ Ukraine میں war چل رہا ہے crude prices بھی بہت اوپر گئے ہیں debt بھی بہت ہے سب گل ہم پتا ہے تو market اس کو discount کیوں نہیں کر لیتا کچھ کوئی ایک unknown fear ہے بلکل بات یہی ہے کیونکہ اب آپ سکا impact جو inflation میں ہونا آتر نہیں ہوا اب بھی آپ انڈیا کا دیکھیں تو انڈیا میں WPI whole sale price index companies جو چیزیں خرید ہیں producer price index 15% پر ہے اور consumer کی side میں 6% 6% 6% ہے 20 کے 9% loss کون کر رہا ہے جو company ہے جو چیزیں خرید رہی ہے اس پرسنٹ ہے تو یہ بیچ کے 9% کہاں گئے یہ کسی دن public کو pass on ہونے ہے تو اسی طرح US میں وہ public کو پاس آن ہونے ہے اس لئے ہی don't know تو main بات یہ ہے کہ ہمیں اور انیلیسیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرسو ہی دو دن پہلے ہی US Federal Reserve نے اگر بلومبگ وگیرہ اور آپ کے لینگویج پڑھیں موسٹ حاکی سٹیٹمنٹ دیئے year to date اس سے زیادہ اگریسیو نہیں رہی ان سینگ کہ ہم انفلیشن کو 8.4 ہو گیا انہوں نے کہا جو ہمارا گول ہے وہ دو پرسیٹ ہے اس کی طرف ڈیریکشنل ہی جانی چاہیے اور انڈیا میں ہمیں کیا پتا ہے کہ اچھے کھاسے بیٹھے تھے اور مجھل آف دی ایلائی سی آئی پیو ریزرم بینگ میں آگے ہائک کر دیا اس کا مطلب ریزرم بینگ بھی نروس ہے اس نروس نیس میں ہمیں سکھایا گیا ہے پیڈ سے ڈوڈ فائی دو فیڈ فیڈ اب ہم آج کہنی جی فائی دو فیڈ کرنے کی آپ کے جو انویسٹیڈ ہیں وہ آپ انویسٹیڈ رہیں جو آپ کے سائی پی ہیں وہ سائی پی چلتے رہنے چاہیے لیکن اگر آپ ایکسٹرا پیسے ڈالنے ہے اگر آپ نے شروع کیا ہے تو آپ اس کو سلو کر سکتے کل میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس پہ بڑے دلچسپ بات تھے گئی دو چیزیں ورلڈ کو مارکٹ کو ایکانویز کو ڈرائیف کرتے ہیں ایک انرجی اور دوسرا ڈیٹ انرجی میں انہوں نے فوڈ بھی شامل کر لیا آئل بھی شامل کر لیا سب کچھ شامل کیا کیونکہ اس کو جب آپ کنزیوم کرتے تو آپ موو کرتے ہیں لیکن موو کا کوانٹم بنانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہو تو جس کے لیے آپ ڈیٹ لیتے ہیں اب بولے ڈیٹ کا جو یہ پائل اف ہے اتنا بڑا ہو گیا پوری ورلڈ میں نوٹ چھاپ چھاپ کے سستہ کرج دے دی کے کر دیا ہے تو اس میں یہ آشنکہ جاہر کی گئی تھی کیا ایک ڈیٹ کا ببل بنا ہے وہ بسٹ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا کچھ آشنکہ لگتی کیا یہ بہت بھی بہت بھی آگے لیبل کی سکری تھوٹس ہیں لیکن ان سب میں کہہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو مارکٹ والے لوگیں جیسے ہم ہیں وہ ان چیزوں کو اتنا پریسائز نہیں کر سکتے سببوز کہ یہ سچ ہو بات ہوتا ہے اس لئے میری تھیریہ رہی ہے کہ آپ کئی چیزیں جو اس ٹائپی چیزیں وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن جب وہ چیزیں تھوڑی شروع ہو رہی ہیں تو آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے تو اس لئے مجھے یہ